ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کردی سعودی عرب یو اے اور چین نے مازی کی طرح ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا حکومت اور اداروں نے معاشی چیلنج اس کو قبول کیا سمرات آنے لگے معاشی اشاریوں میں بتردریج بہتری آ رہی ہے وزرعظم شعبہ شریف کے نیو یورک میں میڈیا سے گفتگو وزرعظم کی ترکیہ کے صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطہ کے صورتحال پر تباتے خیال جنرل اسیمبلی میں طیب اردوان کی تقریر کی تعریف کہا طیب اردوان کی تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی وزرعظم کا ترکیہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے عظم کا ظہر طیب اردوان سے ملاقات کے بعد غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں وزرعظم کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت کہا لبنان پر اسرائیل کی جارہیت تباہ کن ہوگی سیہونی جارہیت جنگ پھیلانے کے سازش ہے فوری جنگ بندی کی جائے فلسطینی ریاست کے اخیام کے سوا کوئی دوسروں آپشن نہیں سیلاب سے پاکستان کو ارمان ڈالوے کا نقصان برداشت کرنا پڑا کاربن کے اخراج کے ذمہ دار امیر ممالک ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے ذمہ داری بھی اٹھائیں وزریعظم کا پائدہ ترقی کے اہداف پر پیندل مباحثے میں ظہار خیال کہا پاکستان میں سکولوں سے باہر کروڑوں بچوں کو تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں انقلابی اخدامات کیے نائن اولائیون کے بعد پاکستان کو بدترین دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے سی ہزار شہری لقبے جل بنے ملک کو معاشی طور پر ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا وزریعظم شہباز شریف کی جورنل اسیمبلی کے افتتاحی سیشن میں بھی شرکت وزریعظم شہباز شریف سے مالدیب کے صدر کی ملاقات تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تاہن بڑھانے کا آسن پاکستان کیلئے سات ارب ڈالر خرص کی منظوری کا امکان آئی ایم ایف اگزیکٹی بورٹ کا اجلاس آج ہوگا رقم سیمتیس ماہ میں پاکستان کا اخصاد میں ملے گی پہلے اقتصادی جائزہ چھ مہ بعد ہوگا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی پر پاکستان پانچ فیصد کے لحاظ سے سود ادا کرے گا پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول موہدہ جلائی میں تیپ آیا تھا قرص کی منظوری سے پاکستان میں معاشی استحکام اور زرے مبادلہ کے زخیر بہتر ہوں گے جنرل اسمبری میں اسرائیل کا مکروح چہرہ بے نکاب غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا بچے سوکھی روٹی اور پانی کو ترس رہے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کے ختل کے ساتھ مغربی اقدار کا بھی خون ہو رہا ہے عالمی امن پانچ ممالک کے ہاتھوں یرغمال ہے مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے سلامتی کاؤنسل بتائے وہ جنگ بندی میں ناکام کیوں ہے نیتن یاہو کو ہٹلر کی طرح روک نہ ہوگا ترک صدر طیب اردوان کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں اسرائیل پر کڑی تنقید غزہ میں جنگ نہیں قتل عام ہو رہا ہے قتلی امیر برہم ایرانی صدر مسعود پازیشکیان بولے اسرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر نسل کوشی کر رہا ہے غزہ میں اسرائیلی جارہیت فوری خاتم ہونی چاہیے لیبران میں اسرائیلی دیشتگردی جواب دیئے بغیر نہیں چھوڑ سکتے امریکی صدر جو بائیڈن اقوم متحدہ میں اسرائیل کے حمایتی بن گئے اپنے خطاب میں سات اکتوبر کے حملوں اور اسرائیلی قائدیوں کا ذکر غزہ میں جنگ بندی واحدے کی فوری ضرورت پر زور کہا غزہ میں شہری اور جرغمالی ہولناک لمحات سے گزر رہے ہیں جنگ بندی اور جرغمالیوں کی گھر واپسی کی ڈیل فائنل کرنے کا وقت آ چکا ہے اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ بمباری شہری آبادیوں پر ہزاروں مسائل برسادی ہلاکتوں کی تعداد پانسو ستر سے بڑھ گئی اٹھارہ سو سے زیادہ زخمی بیروت پر حملوں میں حزباللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم قبیسی شہید ہو گئے اسرائیل کی خان جونس و رفاہ میں بمباری بارہ فلسطینی شہید جنوبی اور شمالی غزہ میں حملوں کے دوران سینتیس فلسطینی شہید چار بچے اور خاتون بھی شامل درجن و زخمی غزہ میں شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار چارسو سٹھ سٹھ ہو گئی پچانوی ہزار نو سوئی کے سے زخمی آئی پی پیز کے حوالے سے تحقیقات کا پہلا مرحلہ مکمل آئی پی پیز معاہد تضادات سے بھرپور آئی پی پیز نے خلاف قانون مرات حاصل کی بعض آئی پی پیز فورنسک آرڈٹ سے گریس کرنے لگے ٹیکس چھوٹ اور ٹیکس چوری سے آئی پی پیز نے بارہ سو عرب روپے ناجائز حاصل کیے مقصوص نشستیں تحریک انصاف کا ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن کا مشاورت اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس ایم پروسیجر آرڈنس کے خلاف درخواست پر سماد عدالت نے درخواست کے قابل سماد ہونے یا نہ ہونے سے مطالق فیصلہ محفوظ کر دیا وفاقی حکومت کے وکیل نے پریکٹس ایم پروسیجر آرڈنس کے خلاف درخواست پر اعتراض اٹھا دیا آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے آئینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی منطقہ وزیر آزم تو تختہ دار پر نہ لٹکایا جائے آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی چیف جیسس روٹیشن پالیسی پر ہوگا آئینی عدالت سیاسی اور آئینی مقدمات دیکھیں گی عدالت اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی عدالتی اسلحات لے کر آئیں گے قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی انصاف دلانے والوں نے اٹھارمین ترمیم ختم کرنے کی دھمکی دی انیسویں ترمیم عدالت کی دھمکی کی وجہ سے آئی وزیر آزم کو گھر بیجنے کا اختیار کسی جچیاں جنرل کے پاس نہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سندھائی کٹ بار سے خطاب دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مضموم عزائم ناکام بنائیں گے آدمی چیف کا آزم کا آیادہ جورنل آسم منیر کا وانہ جنوبی وزیرستان کا دورہ آدمی چیف کو موجودہ سیکیریٹی صورتحال اور جاری انصداد دہشترگردی آپریشن پر بریفنگ علاقے میں مختلف ترخیاتی کاموں سے متعلق ہیں خدامات پر بھی بریفنگ پاک فور سیکیریٹی داروں خیبے پکنفوا پولیس سے تعاون جاری رکھے گی آدمی چیف کا دہشتگردی کے خلاف خیبے پکنفوا کے عوام کے اہم کردار کا بھی اعتراف جورنل آسم منیر کا عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروے کال لانے کے عظم کا ظہار آدمی چیف نے دہشترگردی کے خلاف جنگ میں حمایت پر قبائلی عمائدین کا شکریہ ادا کیا مقصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے سب واضح ہو گیا مختلف عربوں کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے ہماری کوئی بھی پیٹیشن نہیں سنی جا رہی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پر جلسز منصور علی شاہ نے ٹھیک موقع پہ اختیار کیا عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے جمعہ کو احتجاج ہے اور ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر بھرپور احتجاج کریں گے ملک مکمل طور پر پولیس ٹیٹ بن چکا ہے مشرف دور میں جلسے کیے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے خیر اس بھی گفتگو چیمپیونز وان ڈے کپ پینترز نے فائنل میں جگہ بنا لی پلی آف مرحلے میں پینترز نے مارک فورس کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی پینترز نے ایک سوٹھا تیس ٹرانس کا حدف چوبیس ویں آور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا پینترز کی جانت سے اسمان خان چوان رنس بنا کر ٹاپ سکورا رہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مارک فورس کی ٹیم ایک سوٹھا تیس ٹرانس بنا کر آؤٹ ہوئی سلمان علی آغا باون اور افتخار احمد انتالس ٹرانس بنا کر نمائے رہے پینترز کی جانت سے سائم ایوب کی شاندار بولنگ پانچ وکٹیں حاصل کی آج کے میچ میں لائنز اور سٹیلینز آرنے سامنے ہوں گے آرنے والی ٹیم باہر ہو جائے گی جبکہ جیتنے والی ٹیم کا مارک فورس سے مقابلہ ہوگا انگلینڈ کی تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو شکرست انگلیش ٹیم نے ڈک ورث لویس قانون کے تحت چھالیس رنز سے کامیابی حاصل کی تین سو چار رنز کے عطافوں میں انگلینڈ نے سنتیس چار یا چار آورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو چیوان رنز بنایا جس کے بعد بارش کے بڑھر سے میچ روک دیا گیا بارش نہ رکنے پر انگلینڈ کو ڈک ورث لویس قانون کے تحت چھالیس رنز سے فاتح قرار دے دیا گیا پانچ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو دو ایک کی بڑھتری حاصل